تو یہ اس کی کئی شکلیں کئی صورتیں اس کی بنتی ہیں تو ہم آپ کو بس ایک قسمات سناتے ہیں انشاءاللہ تاکہ آپ کا ایک ذہن کھلے آپ نے سنا ہوگا الحدیث المسلسل بالاولیہ سنا ہے کبھی آپ نے الحدیث المسلسل بالاولیہ یعنی الاولیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کا ایک شاگرد کا اپنے کسی شاگرد کو سناتے ہوئے ایک عالم دین کا اپنے کسی شاگرد کو یہ حدیث سناتے ہیں کہ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس حدیث کو جب میں نے میرے استاذ سے سنا تو کہتے ہیں کہ یعنی یہ وہ حدیث ہے جو میرے استاذ سے میں نے زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ سنا آپ میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے ہیں آغاز کر رہے ہیں تعلیم کا تو چلو میں بھی آپ کو وہی حدیث سناتا ہوں اب جب وہ پڑھانے کے لئے بیٹھیں گے تو ان کے جب طلبہ آئیں گے اور وہ طلبہ جو آغاز کر رہے ہیں تعلیم کا تو ان سے کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ سے اتحضید اس کو یہی وہ حدیث ہے جو میں نے آغاز کے طور پر سب سے پہلے حدیث سنی ہے وہی میں آپ کو سنا رہا ہوں تعلیم کے آغاز کے طور پر تو الحدیث المسلسل بالاولی یہ اہل علم کے نزدیک بہت معروف ہے اس کا بہت احتمام ہوتا ہے ہم نے بھی بچمن میں کافی سنا ہے مطلب جمعہ داروسلام عمر آباد میں لیکن اس کا غیر معمول احتمام آج ہمارے درمیان ہو رہا ہے کیا یا برائے نام بھی ہو رہا ہے کیا اس کا مطلب ایک طرح سے اہیا کے ضرورت ہے آپ حدیث سنیں گے تو حیران ہو جائیں کہ ہمارے اہل علم آنے والے طلبہ کو جس حدیث سے آغاز کرتے تھے وہ مانے کے اعتبار سے کتنی عظیم و شان حدیث ہیں حدیث کے پہلے آپ الفاظ سننیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں کہ ارحموا اہل الارضی تم اہل زمین پر رحم کرو یا رحموکم من فی السما جو آسمان میں ہے یعنی اللہ رب العالمین وہ آپ پر رحم کرے گا اس حدیث کو تو امام ابو دعود رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب العدب میں اور امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کی کتاب عباب البری وصلہ میں باب رحمت المسلمین کے تحت جو ہے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں حدیث صندہ صحیح ہے امام ترمیزی رحمہ اللہ نے حدیث حسن صحیح یہ ان کے الفاظ ہیں اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی سلسلت الاحادث جلد نمبر غالباً دو ہے آپ دیکھ لیں نو سو دو نو سو چار کچھ حدیث نمبر ہے وہیں بزت ذہن نشین نہیں کر سکا لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج اور تحقیق میں جو کام آپ نے کیا ہے آپ نے اس میں ایک راوی آتے ہیں میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ راوی مقبول ہے مقبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذا تو بیع جب ان کی مطابعت ہو پھر تو وہ لگین الحدیث ہو جائیں گے ضعیف ہوں گے تو ان کی مطابعت کے لئے شیخ البانی رحمہ اللہ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے واللہ شیخ البانی کے لئے تو دعا تو نکلتی ہے کبھی ہوتا نہ شعور اور آگاہی کے ساتھ اور غیر معمولی دوب کر کے آدمی دعا کرتا ہے یعنی شعور سے ہی دعا کرنا چاہیے لیکن کبھی خاص طور پر جو دعا نکلتی ہے وہ دعا آپ کریں گے شیخ البانی کے لئے جس طرح سے آپ نے مطابعت بیان کی ہے کس طرح سے مجاہدہ رہا شیخ البانی کا رحمہ اللہ بہرحال یہ جو حدیث ہیں اس حدیث کے اگر آپ سنت پڑیں گے تو اس میں ایسا کہیں نہیں ملے گا آپ کو سنونا بیداؤد میں یا سنونا ترمیزی میں جس میں کوئی بھی محدث کوئی بھی راوی اپنے آنے والے راوی کو یہ کہیں ہوں ایسے الفاظ اس میں نہیں ملیں گے آپ کو وہ کیوں نہیں ملیں گے آپ کو اس کے تعلق سے میں آگے گفتگو کروں گا انشاءاللہ کافی مختصر ہے درس یہ لیکن انشاءاللہ نکتے کے شکل میں میں آپ کو بتلاوں گا لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کی اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سنونا بیداؤد اور سنونا ترمیزی میں تو نہیں ہیں لیکن یہ حدیث عالمی سطح پر قدیم جدید سبی علماء کے ہاں الحدیث المسلسل بالاولیہ کے نام سے ہی معروف ہے اس لفظ کی وجہ سے چھٹویں صدی حجری کے ایک عالم ہے پانسو پینٹیس حجری سنونا فاتح ان کا چھٹویں صدی حجری کے وسط کے عالم دین ہیں یہ ملک شام وغیرہ کے قریب ہی کے عالم دین ہیں ان کا نام ہے محمد ابن عبد الباقی ابن محمد اور ابو بکر کنیہ تھے ان کی الانساری کس اعتبار سے ان کی یہ نزبت ہے اس کا مجھے علم نہیں ہو سکا القعبی یہ بھی جو ہے ان کے ساتھ نزبت ہے کس بنیاد پر یہ بھی ان کی نزبت ہے ان کے زندگی سے متعلق جو میں نے دیکھا اس میں کوئی خاص مجھے کوئی نکتہ نہیں مل سکا بہرحال قاضی المارستان کے نام سے معروف ہیں ایک علاقے کے طرف جو ہے نزبت ہے ان کی اور وہاں کے قاضی ہیں اسی نام سے معروف ہیں انہوں نے مطلب ایک حدیث کی کتاب ترتیب دی پانسو پہنٹیس ستر سنو پاتھنگا دھیان دیجئے گا یہ ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے وہ حدیث کی کتاب دراصل کیسی ہے کہ امام ابو القاسم عطابران رحمہ اللہ کے جو الموجم القبیر ہے یعنی وہی شکل وہی صورت انہوں نے اپنائی ہے یعنی احادیث رسول کو جو الموجم الاوسط ہے امام طبران رحمہ اللہ کی وہ شکل ہے مشیخہ مشایخ سے مطالق جو کتابیں لکھی جاتی ہیں یعنی اس کتاب کا نام ہی ہے المشیخت القبرا یعنی یہ جو صاحب ہیں محمد بن عبدالباقی بن محمد انہوں نے اپنے اساتذہ سے جو احادیث سنی ہیں انہی کے نام پر جو احادیث کو انہوں نے ترتیب دی ہیں احادیث کو جمع کی ہیں ان میں سے تقریباً اسی باسی کے نمبر پر ایک حدیث انہوں نے ذکر کی ہے اپنی استاذ انہوں نے اپنے ایک استاذ کا نام لیا جن کا نام تھا قاضی ابو الحسن علی ابن المفرج رحمہ اللہ انہوں نے نام لیا نام لے کر کہا کہ میں نے میرے استاذ سے یعنی میرے استاذ نے جب مجھے حدیث بیان کی تو میرے استاذ نے مجھ سے کہا یعنی میرے استاذ سے میں نے زندگی میں سب سے پہلے یہی حدیث میں نے سنی یہ جو رابی کا میں نے نام لیا ہے ان کے استاذ کا وہ اپنے استاذ کا نام لیتے ہیں جن کی کنیا تھے ابو نصر ابو نصر عبیداللہ ابن سعید ان کا نام تھا وہ الحافظ یعنی عبیداللہ ابن سعید الحافظ وہ جو ہے اپنے اس شاگرد کو اپنے اس شاگرد کو یعنی قاضی ابو الحسن کو جب حدیث سنائی تو کہا کہ ہوا اول حدیث سمعتہو منہو یہ زندگی کی میری پہلی حدیث ہے جو بحیث تعلیب علم کے میرے استاذ نے مجھے حدیث سنائی اب ان کے استاذ کا نام کیا ہے جن سے انہوں نے حدیث سنی کہا کہ وہ ابو یعلا ان کی کنیت ہے اور حمزہ ابن عبدالعزیز المحلبی ان کا نام ہے کہا کہ میرے استاذ نے جب مجھے حدیث سنائی تو میرے استاذ نے کہا ہوا اول حدیث سمعتہو منہو یہ وہ پہلی حدیث ہے جسے میں نے میرے استاذ سے سنی ہے ان کے استاذ کون ہے بشر عبدالرحمن ابن بشر ابن الحکم لیکن دھیان دیجئے گا یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے عبدالرحمن ابن بشر ابن الحکم کہا کہ یہ میرے استاذ ہیں جب مجھے حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا ہوا اول حدیث سمعتہو منہو یعنی اس حدیث کو میں نے اپنے استاذ سے یعنی آغاز کے طور پر یہی سب سے پہلے میں نے حدیث سنی ہے ان کے استاذ کون ہے وہ ہے صفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ لیکن صفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عمر ابن دینار سے سنے ہیں انہوں نے ایسے الفاظ نہیں کہیں ہیں آپ دیکھیں گے کہ سننا ابی دعود میں امام ابو دعود رحمہ اللہ نے امام اپنے استاذ معروف عالم دین امام مسدد رحمہ اللہ امام مسدد رحمہ اللہ کے حوالے سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں کہ وہ صفیان ابن عویینہ سے روایت کرتے ہیں نہ ابو دعود رحمہ اللہ نے یہ الفاظ کہیں ہیں نہ امام مسدد ابن مسرحد رحمہ اللہ جو جلیل و قدر بسری عالم دین ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے نہ ہی صفیان ابن عویینہ نے یہ بات کہی ہے صفیان ابن عویینہ رحمہ اللہ معروف مکہ کے علمی دین عمر بن دینار 127 ستے سنے و فاتحوں کا ان سے اس روایت کو کی ہیں نہ صفیان ابن عوینہ نے یہ بات کی نہ عمر بن دینار رحمہ اللہ نے یہ بات کی عمر بن دینار رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد اور ان کے موالی میں سے ہیں وہ جو کنیت سے مشہور ہیں ابو قابوس ابو قابوس لیکن یہ ایک امام زہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں کہا کہ لا یعرف یہ جو راوی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے لیکن نام کے طور پر ذکر کیا ہے کہ قابوس جبکہ کنیت سے مشہور ہیں ابو قابوس ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے حق میں مقبول لکھا ہے یعنی مطلب اذا تو بیا اور شیخ محمد ناصر دن البانی رحمہ اللہ نے اس کو ایک واضح کیا ہے کہ یہ مقبول راوی ہیں مطلب یہ ہے کہ اذا تو بیا ان کی کوئی مطابعت کرتے ہیں تب یہ مقبول ہوں گے اور ان کی مطابعت میں ایک جو ہے ثقہ عالم دین کے حوالے سے انہوں نے اس مطابعت کو لے کر کے آئے ہیں اور آپ جس کتاب سے شیخ البانی نے حوالہ دی ہیں میں ایک واجبات کے طور پر ایک ہومورک کے طور پر میں آپ سے جو ہی التجا کر رہا ہوں بڑنیا ہے عدب کے ساتھ کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی وفق وفقہ کم اللہ کہ اللہ تعالی آپ کو بھی مجھے بھی جو ہے توفیق اطاف فرمائے نہیں کیوں کی کارے خیر کی وفقہ کم اللہ ہوا ایایا تو آپ جو ہے سلسلت الاحادی سے صحیح ہے کہ المجلد الثانی بزبط اس کی جو حدیث نمبر ہیں نو سو چار نو سو دو آس پاس دیکھ لیں میں نمبرہ جو ہے ایسے محفوظ نہیں رکھتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی مطلب آپ کتنی دور تک جاتے ہیں مطلب احادیث کو کنگھالتے ہیں اور کس قدر وسیع مطالعہ ہے آپ کا آپ کو ایک اندازہ ہوگا کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس حدیث کے اروشنی میں کہ شیخ البانی نے صحیح کہ دیا جاوز القنطرابات لیکن میں اور آپ بحیشت طالب علم کے پڑھیں بھی کہ شیخ البانی نے صحیح کہا ہے تو تفصیلات کیا ہیں تاکہ اندازہ ہوگا اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی قیمت بھی آپ کو معلوم ہوگی تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بہرحال اس حدیث کو جو ہے مطلب اس کی سلسلے میں جو ہے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور آپ اصول اور ضابطے کے روشن میں پڑھیں گے تو یقیناً شیخ البانی کے لئے دعائیں دیں گے کہ کس قدر اللہ تعالی نے آپ کے لئے آسانی فرمائی اور یہ حدیث حقیقت میں صحیح ہے جیسے کہ شیخ البانی نے کہا رحمہ اللہ غور طلب بات کیا ہے کہ یہ اس سرد میں جو اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن عاص نے سنا عبداللہ بن عمر بن عاص نے رضی اللہ عنہما ان سے ان کے شاگرد ابو قابوس نے ان کا نام مذکور نہیں ہے امام مذیر رحمہ اللہ نے ابو قابوس کا جب ترجمہ حیات لکا تہذیب الکمال میں تو زمناً اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں الرحمون یا رحمہم الرحمان جی ابو قابوس رحمہ اللہ ان سے روایت کرنے والے کون ہیں عمر بن دینار رحمہ اللہ عظیم عالم دین اور ان سے روایت کرنے والے جلیل قدر عالم دین صوفیان ابن عویعینا ان سے روایت کرنے والے کئی ایک حضرات ہیں خود امام ابو دعود نے بیک وقت اپنے دونوں دو آسادے جا سے لے کر آئے ہیں اس میں مصدد کا بھی نام میں نے ذکر کیا امام ابو دعود ہیں لیکن صوفیان ابن عویعینا سے رحمہ اللہ جو میں نے عبد الرحمان ابن بشیم الحکم کا جو میں نے ذکر کیا ہے یہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے ایسے الفاظ استعمال کی کہ کہا کہ جو یہ یعنی صوفیان ابن عویعینا سے رحمہ اللہ زندگی میں جب میں نے پڑھنے کے لے گا تو پہلی حدیث میں دیگر اہلِ علم میں بات والوں نے کہا ان سے پہلے والوں سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہیں بھی کسی بھی سنت میں یہ نکتہ واضح ہوا آپ کو یہ بڑی اہم چیز ہے جو بہرحال میں نے الحدیث سلسل بالاولیہ یہ جو ہمارے ہندو پاک کی بھی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے جو بزرگ علماء بڑے علماء تھے وہ جو حدیث کی تدریس کا آغاز اس حدیث سے کیا کرتے تھے واللہ اعلم مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جیسے کہ ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ کائنات میں ارحم الناس کون ہوتے ہیں اہل السنہ ہوتے ہیں تو اہل السنہ اگر کہتے ہیں تو اس میں عام مسلمان بھی آ جاتے ہیں لیکن اگر خصوصی طور پر کہنا چاہیں تو اس سے اہل العلم مراد ہیں جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اپنے صحیح میں جو اس کو لکھا ہے کتاب العیت ازام کتاب سنہ وغیرہ میں تو یہ جو اہل العلم جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ارحم الناس ہونا چاہیے لوگوں پر خصوصیت کے ساتھ طلبہ پر ایک استاذ کو سب سے زیادہ رحیم ہونا چاہیے بہت ممکن ہے اسی لئے تعلیم کا آغاز اسات عزا اپنے طلبہ کو اسی حدیث کی قرات کر کے جو ہی کیا کرتے تھے کہ الرحمون یرحمہم الرحمان کیونکہ یہ کہنا کہ اور اس میں تسلسل ہو اور یہ الحدیث المسلسل بالاولیہ کے نام سے معروف ہے تو اس میں اولیت جو ہے نا کیونکہ آغاز اسی سے کیا جاتا ہے تو بہرحال اس کی ایک شورت ہے بہت اس کا احتمام ہوتا ہے آج جو ہیں ہم اس کا احتمام نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ حدیث کا جو اجازہ ہوتا نا وہ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں صحیح بخاری اس کے اپنے ایک ذاتی سند ہوتی ہیں یعنی یہ اجازہ ہے صحیح البخاری کے لیے یہ اجازہ ہے امام مالک الموتہ کے لیے ایک ایسا اجازہ ہوتا ہے جو اجازت الحدیث یعنی ساری جتنی حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں جو معظم جو ہیں بالکل معروف اس کے لیے ایک اجازہ ہوتا ہے لیکن یہ جو الحدیث المسلسل بالاولیہ ہے اس کی مستقل اپنی ایک سند ہوتی ہے یعنی اس کا الگ سے اجازہ دیا جاتا ہے استاذ اس حدیث کو پڑھا کر کے اس کا الگ سے اجازہ دیا جاتا ہے کہ ہوا اول حدیث سمیعتو منہو میں آپ کو اجازہ دے رہا ہوں اور پھر اس طرح سے دکٹر زیارہ من العظمی حفظہ اللہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں صحت وعافیت عطا فرمایا اللہ تعالی ان سے عظیم اور کام اور جو ہے کام اللہ تعالی ان سے کروائے ان کی ایک کتاب ہے معجم مصطلحات الحدیث والا طائف الاسنات بہت اہم کتاب فن حدیث پر نہایت اختصار کے ساتھ ایک موصوع سمجھ لیجئے مختصر سا موصوع اس میں انہوں نے الحدیث المسلسل سے متعلق جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ایسے لکھا انہوں نے یعنی یہ جو یہ جو الحدیث المسلسل ہے خود اس سے متعلق ان کے پاس اس کا مستقل اجازہ ہے ان کے پاس ایسے انہوں نے لکھا البتہ انہوں نے اتنی بات ضرور لکھی کہا کہ ایسے انہوں نے لکھا کہ جو رسول اللہ سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم یا جس عالم دین نے پہلی مرتبہ یہ بات کہی ہو جو عبد الرحمن بن بشل بن الحکم ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو ہے سفیان بن حینا سے وہ سب سے پہلے حدیث سنے ہیں وہاں سے لے کر ہم تک جو اجازہ ملا ہے درمیان میں یقال ایسے انہوں نے سے غیر تمریز استعمال کیا ہے اس کی وضاحت وہاں نہیں ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس کی کوئی وضاحت مجھے واللہ عالم نہیں مل سکی ہے تو بہرحال ان کے کہنے کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مطلب کہا کہ اس کی جو تسلسل ہے کہیں اس میں انقطع ہے اس کی مزید تفصیل کو یہ انہوں نے ذکر نہیں کی ہے